ایک روح میں سے اکھرا ہونا یہ نہ دین کا تقابہ ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم نہیں ہے کسی نہ کی تعلیم نہیں ہے اور کسی اخلاف تقدیل بھی میں نے سونی ہے لیکن یہ جو چھٹ بھئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑے لکھے اور بغیر کچھ سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں تو خدا کے لئے اس بات کو سمجھو اور اگر کوئی آدمی کہا رہا ہو اخلاف سے اپنے دشمند سمجھو اپنے مخالب نہ سمجھو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے مسئل دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قلب و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے جتنا فائدہ نہیں پہنچا یہ حضرت پاڑا محمد علیہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد ماثوب عن الخطہ ہیں اور ان سے کوئی غلطی فرد نہیں ہو سکتی ان کے پر کوئی وہ ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشان نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی کہے تو وہ خالف ہے تبلیغ کا یہ دماغ سے قلع کر دیئے یہ ذہنیتیں ختم کرو ان کو یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاش کر رکھ دیں گی اس صدر کو ختم کرو اور خاص طور سے جو اہلِ علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس صدر کو مٹھائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں جو اصل دعوت ہے حضرت مانانہ میں لے گیا تو حضرت مانانہ میں لے گیا میرے والد ماجد ربط اللہ علیہ جب عیادت کیلئے تشریف لے گئے تو حضرت مانانہ رو پڑے اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میرے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر مجھے در ہوتا ہے کہ یہ اس سے دراج نہ ہو علیہ آزماللہ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے تو حضرت مانانہ میں نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اتنان دلاتا ہوں کہ اس سے دراج نہیں ہے انہوں نے کچھا دلیق آیا تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اس سے دراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزتا کہ اس سے دراج ہو یہ آپ کو خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس وقت کی دلیل ہے کہ اس دراج نہیں ہے تو پہلے تو انہوں نے حضرت کو بڑی تسلیم ہو اس نے پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ در ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے عمام کے ہاتھوں میں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراد میں پڑ جائے جاتے ہیں جوالدہ مجھے دل پر رہے ہیں وہ غلو اور افراد اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم صحیح ہے نہیں اور اگر کوئی درہ سی بات کتنے ہی اخلاص سے کتنی محبت سے کتنے ہی پیار سے رہی جائے اس کو فورا مخالبت کیلئے مخالبت ہے تو خدا کے لئے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کے لئے بات بات کہی نہیں تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں منگل سرد اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی پہلے جمعہ گوز میں تو خود کرتا نہیں تھا حضرت مانانہ حضرت ناظرم صاحبان حضرت ناظرم صاحبان وہ مساور کیلئے نے مجھ سے اسرار سے پرمایا کہ بھئی تم مجید ناظرمان لکھ بیلا میں جمعہ کے بعد تو اس مجید حضرت نے اس کا حکم تھا میں نے اعلان کروا دیا اعلان ہوا تو مجید کے محلے کے ادراج جو ہے کبلی کے جمعہ کے ادراج وہ آیا کہ یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں میں نے کہا بھئی کیوں کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے ساں میں نے ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو وہ بھی دونگلی کام ہے تو آپ کوئی آپ کی سب کرتے ہو مجرد کے بات کہا گیا ایسا کے بات میں نے کہا وہ تو مجرد کے بات ایسا کے بات ہوتا ہے اور یہ بیان ایسا کے بات ہوگا تو اس پر کہنے لے گی تھی اصل میں جب آپ کی مجرد میں شریک ہوں گے تو پر ہماری گشمن آئیں گے لوگ مجرد کے بات ایسا کے بات تو میں نے کہا بھائی یہ تو مرات یہ تو پر ہی بات بلائیں گے معلوم ہو رہی ہمیں ترلیوک دیکھنا ہو کوئی تو یہ مجرد سے نہیں جاؤ تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات چھوکتے ہی موں سے جو ان کے جملہ نکلا بلے کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے چھوکتے ہی جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے اب اب بتاؤ کہ وہ صرف دست دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف تبود ورجید کیا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے تو یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ بچا آ جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے ہم نے محالبت کر دی خدا کے لئے اس ذہنیت کو ختم کرو یہ آنگ لگا دے گی کام کو یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی اس سے دین کا کوئی سائدہ نہیں ہوگا تو یہ یہ بھی سبر کا بیسہ ہے بھائی شوق ہو گیا ایک خاص نام کا بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے اور جو کام ہے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس گروہ سے اس افراد سے اس افراد اور تفریح حرچی سے محفوظ رکھے لکھے پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بہت دے مجموعی بہت قابل ہم لوگوں کو کہتے ہیں جو اس میں شریک ہوں اس کو جتنا زیادہ زیادہ وقت لگا سکیں لگائیں اس سے اس سے پائرہ پہنچے گا ان کو بھی پائرہ پہنچے گا امت کو بھی پائرہ پہنچے گا لیکن اس قسم کی حضاقتوں سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو الگ رکھے تو یہ بیسے بات آگئے اس پرچے کی وجہ سے باقی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا سارے دین کا خلاصہ اس صبر کے اندر ہے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر آدمی کام کرے جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے جہاں معافیہ سے رکھنا وہاں معافیہ سے رکھے اور نفس کے پیچھے نہ چلیں نفسانے قائدات کے پیچھے نہ چلیں اس کے لئے باروقات مباہات کے اندر میں کچھ تحلیل کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی اس سے رہنمائی حاصل کر کے آدمی ادھے ماں فی المباہات سے بھی بچے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خود و کرم سے و کرامہ سے اس کے ہم سب کو توفیق عدد فرمائیں اب یہ ایک دن رہجہ ہے پرسوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہاں تک کر لیں گے بعد میں اللہ نے تفیق دی تو ادھے کے بعد جو اتوار کا بہتنیس ہوتی ہے اسے بات چلتے رہیے انشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ علاقہ لنا و جانا محمد اللہ محمد اللہ